موسیقی 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 کی بھرے میسیجز کیے ہیں اس کی جانب سے کہا گیا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ان کی والدہ کو بھی بددعائیں دی گئی ہیں میری فیاملی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ ڈر رہی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں گھر سے بھاہ جاؤں اور میں اپیل کرتی ہوں مختلف جگہ پر میں نے درخواست بھی دائر کر دیا کہ ایس سون ایس پوسیبل اس کو گرفتار کیا جائے دوسری طرف جی سجل علی احضر زمیر اروہ اور فرحان سعید کے درمیان علیدگی کی وجہ کیا ہے ایک بڑے اداکار اور جو ہے پروڈیوسر شمون عباسی نے یہ سب کچھ بتا گیا آپ سب کو پتا ہے کہ جی پاکستانی فلم اداکار شمون عباسی آج کل جو ہے اپنی فلموں کی وجہ سے بے حد خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو سلیبرٹی کپل ہوتے ہیں ان کی طلاق کی وجہات کیا ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے بھی بتایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بھی طلاقے ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا جی خاص طور پر اہد رضا میر فرحان سعید اور شیرو سب اس وعدی کے حوالے سے جو ہے میں ذکر کرتا ہوں اس میں علیدگی یا طلاق کی وجہ جو ہے وہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو جانا زیادہ لوگوں کو پسند آنا ترقی کرنا زیادہ فلمیں یا ڈرامے کرنا اور جب باہر جانا تو زیادہ لوگ جو فین فالوئنگ ان کی ہے وہاں پر جو ٹکرا ہو ہے یہ بہت خطرناک ہے سلیبیٹی کپل کے آپس میں ٹرسٹ ایشوز ہو جاتے ہیں ایک کو اگر کام زیادہ مل جائے اور شہرت کی وجہ سے لوگ اس کے آگے بیچے ہوں تو دوسرے کو یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر شوہر کو کم کام ملے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آہد رضا میر اور فرحان کا یہی حال ہے آہد کے جرم بات کریں تو آہد پہلے ہی آ چکا تھا ڈراما انڈسٹری میں لیکن جب اس نے سجل کے ساتھ کام کیا تب اس کا ڈراما جو ہے وہ بہت پسند کیا گیا ان کے کپل کو بہت پسند کیا گیا لیکن آہد کو اس طرح سے شہرت نہیں ملی جتنی اور جیسے سجل کو ملی اس کو پاکستان سے باہر کی فلمیں ملی بڑی ہٹ فلمیں ملی اس نے کی کچھ کو اس نے انکار کیا آہد کا اگر دیکھا جائے تو وہ ہی پہ کھڑا ہے اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے دونوں میاں بیوی اداکار ہو اور بیوی کو بیوی زیادہ بڑی اداکار ہو اسے زیادہ سرہا جائے تو شوہر جو ہے وہ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہی وجہ میاں بیوی میں دوریوں کی ہوتی ہے شبون عباسی کے مطابق آہد اور سجل فرہان اور وا کے درمیان یہی ریزن جو ہے الیدگی کا باعث بنا ہے اور اس وجہ سے یہ کپل جو ہے اس وقت بلکل ڈسٹوائے ہو چکے ہیں تیسری خبر جی ہرامانی آپ سب کو پتا ہے ان کو ان رہنے کا بہت شوق ہے خبروں میں رہنے کا شوق ہے اور وہ اپنی بہت عجیب و غریب قسم کی فضول قسم کی ڈرسنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ فضول میں نہیں کہہ رہی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں یا جو لوگ ڈرسنگ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے حد جو ہے اوٹ پٹانگ قسم کی کپڑے پہنتی ہیں اور ان کی ڈرسنگ سنس جو ہے وہ نہائید بری ہے تو خبروں میں ان رہنے کے لیے ہرامانی جو ہے وہ جو ہے عجیب و غریب قسم کی ڈرسنگ کر کے سمجھتی ہیں کہ جی میں کول لگ رہی ہوں یا میں لوگوں کے لوگوں کی خبروں کی زینت بنتی ہوں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں ہرامانی نے نائیکی کی جو ہے سپورٹ شرٹ کے ساتھ ساڑھی پہن کر مارننگ شو میں جا کر سب کو حیران کر دیا لوگوں نے ایک بار پھر سے ان کی اس حرکت کو جو ہے وہ پبلیسٹی سٹنڈ کہا ہے کہ ان کو ویسے ہی خبروں میں رہنے کی عادت ہے اوٹ پٹانگ طریقے سے چیزوں کو پہن کر جو ہے وہ ناصف انہوں نے ساڑھی کی جو ہے وہ خوبصورتی کو خراب کیا بلکہ ایک سپورٹ شرٹ پہن کے اس کے اوپر ساڑھی پہن کے جو ہے انہوں نے دونوں چیزوں کو جو ہے نہائیت برباد کیا ہے اور کہا ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان بوچ کے انہوں نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے خبروں میں رہنا ہے خبروں میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اپنی زندگی ہے وہ جو مرضی پہنے وہ ساڑھی پہنے اس کے نیچے جینز پہنے یا اس کے اوپر جو ہے شرٹ یا ٹی شرٹ پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بلے جو لے جو ہیں اس وقت کومنٹ سے لیکن زیادہ لوگ جو ہیں ہرا کی اس حرکت پر پھر ہس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہرا نے ایک خوبصورت ڈریس کو جو ہے برباد کر دیا جناب بات ہو جائے ایک بہت ہی زددار قسم کی خبر کی فیروز خان آپ سب جانتے ہیں فیروز خان نے تو یوٹرن میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ریکارڈ جو ہے ان کا توڑ دیا کس طرح سے کچھ ٹائم پہلے فیروز خان نے جو ہے ایک انٹرویو دیا اس میں کہا کہ جی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ایکٹنگ چھوڑا ہوں میں ایکٹنگ کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد جی انہوں نے خدا اور محبت میں آ کر نہ صرف ایکٹنگ کی بلکہ اتنی حسین ایکٹنگ کی وہ ڈراما ان کا سپر ہٹ ہوا اس کے بعد جو کامیاب ڈرامو کا جو سلسلہ ہے ان کو ملتا گیا ان کے کریڈٹ پہ آتا گیا تو ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی وہ بات ہوتی نہیں کہ آپ اتنی بڑے بڑے دعوے کریں نہ کہ آپ ایکٹنگ چھوڑ رہی ہیں اور آپ نے ایکٹنگ کرنی نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی بات سے یوٹرن لے لیتے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ناسور ہے پھر کہا کہ ہمارا یوت اس سے خراب ہو رہا ہے بڑے ہی بیکار قسم کی چیز ہے اور ٹک ٹاک جو ہے بیکار لوگوں کا کام ہے جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے ہیں وہ سارے بیکار ہوتے ہیں لیکن جی دو دن پہلے ٹک ٹاک پر آ کر انہوں نے اس بات سے بھی انکاری ہو چکے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا سب سے پہلے جس میں وہ کھانا ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں اور پھر لوگوں نے کہا کہ یار اگر تم لوگ تم نے جو ہے کوئی اچھا کام کرنا تھا اس کو بھی تم نے کیمرے میں قید کر لیا کر اس پہ تو لوگوں کی بڑی عجیب و غریب مختلف قسم کی رائے لیکن ٹک ٹاک پر آ کر انہوں نے اپنی ہی بات سے مکر گئے تو لوگوں نے ان کو بہت ٹرول کیا کہ ایسا بولا ہی نہ کریں جناب اگر آپ نے مکر جانا ہے تو یہ تھی فیروز خان کی یو ٹرن کی کہانی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو